کلہورا خاندان سندھ اور موجودہ پاکستان کے کئی علاقوں پر حکومت کرتا تھا اس سلطنت کو ایک کلہورا قبیلے نے قائم کیا جس نے سندھ پر سترہ سو ایک سے سترہ سو تیراسی اسوی تک حکومت کی انہیں ابتداء مغل وزیر مرزا بیگ نے یہاں کی انتظام دیکھنے کے لیے معمور کیا تھا مگر بعد میں ان لوگوں نے اپنی علاہدہ سلطنت قائم کر لی تاہم مغل بادشاہ انہیں کلہورا نواب کے طور پر ہی مخاطب ہوتے تھے کلہورا خاندان کو نادر شاہ کے حملے کے دوران قزلباشوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا میا غلام شاہ کلہورو نے تنظیم جدید کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا مگر اسی کے بیٹے نے سندھ کو تالپور خاندان کے عمرہ کے ہاتھوں گواہ دیا میا عبدالنبی کلہورو آخری کلہورا فرما روا تھے سندھ کی کلہورا حکومت کا آغاز سترہ سو ایک سے ہوا جب میا عمحمد کلہورو کو خدایار خان کے خطاب سے نوازا گیا تھا اور مغلوں کی جانب سے بالائی سندھ کا والی بنایا گیا تھا بعد میں اسے سیبھی کا والی بنایا گیا اس نے ایک نئے شہر خدا آباد کی تعمیر کی جب اسے اورنزیب کی جانب سے دریائے سندھ اور نارا کی زمین عطا کی گئی اس کے بعد میا طاقتور والیوں میں سے ایک بن گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کو سہون اور بکھر تک وسط دی اور شمالی اور مرکزی سندھ کے فرما روا بن گئے سوائے تھٹا کے جو مغلوں کے زیر قبضہ تھا کلہورا خاندان سے چار طاقتور حکمران پایاتخت پر بیٹھے جن کے نام اس طرح ہیں میا نصیر محمد میا یار محمد میا نور محمد اور میا غلام شا کلہورا خاندان کی بنیاد سترہنی صدی کے آخر میں کلہورا قبیلے کے سربراہ میا ناصر محمد کلہورو نے اٹھارہ سو چھپن سے اٹھارہ سو باسٹ کے دور میں رکھی تھی ان کے بیٹے میا دین محمد کلہورا نے مغل سلطنت کے خلاف بہت سی کوششیں کی اس کے بعد ان کے اپنے بیٹے میا یار محمد کلہورو اٹھارہ سو ایک میں سندھ کا حکمران بننے میں کامیاب ہوئے اور مغل بادشاہ اور انگزیب نے انہیں مقامی اختیار دیا اور اسے خزیار خان کا شاہی نام دیا ان کے بعد سترہ سو چونتیس میں میا نور محمد کلہورو کو اس وقت کے مغل حکمران محمد شاہ نے سندھ کا کلہورا نواب کہلانے کا حق دیا سترہ سو انتالیس میں جب ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو کلہورا کی طاقت میں کمی واقع ہوئی سترہ سو اکسٹھ میں پانیپت کی تیسری جنگ میں اس وقت کے نواب میا غلام شاہ کلہورو نے مراتح سلطنت کو شکست دینے کے لیے افغان بادشاہ احمد شاہ دورانی کی مدد کی اس کے بعد احمد شاہ نے شمالی ہندوستان میں مغل اقتدار کو بحال کیا سترہ سو بہتر میں غلام شاہ کلہورا نے کچھے کے راو کے خلاف مہم چلائی جو اس وقت مرٹھوں کا دوست تھا ولوچ نجاد لغاری برادری کلپورا تالپور نامی قبیلے کے تحت رہتی تھی لیکن سولوے صدی کے آخر میں تالپوروں کے امیر سردارپ نے بغاوت کی اور کلہورا کے خلاف کھڑا ہو گیا سترہ سو تراسی میں حالانی کی لڑائی میں تالپوروں نے میاں عبدالنبی کلہورو کو شکست دی اور سندھ میں کلہورا اقتدار پر قبضہ کر لیا کلہورا راج دور سندھ میں سندھی عدب ثقافت اور فن کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے اس کے دور میں سندھ میں بہت سے نہریں بھی کھو دی گئیں جس سے زراعت میں بہت مدد ملی سندھ کے مشہور شہر ہیدراباد کی بنیاد بھی کلہورا راج نے ایک قدیم موری سلطنت کے نیرون کوٹ نامی گاؤں کے کھندر میں رکھی تھی اس وقت ہیدراباد کراچی کے بعد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی